السلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آنلائن سیکھنا ڈاڈ کام گیانیپ سے دوستو اس کلاس میں ہم بات کریں گے سائٹ میپ پر سائٹ میپ بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے اور ایسیو میں اس کی امپارٹنس کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میرا چینل ہے آنلائن سیکھنا کے نام سے اس کو آپ سبسکرائب کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مختلف ویڈیوز ملتی رہیں گی اور جو اپلوڈڈ ویڈیو ہیں وہ بھی آپ واج کر سکتے ہیں ایسیو کی جو ہماری سیریز جاری ہے پیڈ کورس جو میں فری پروائیڈ کر رہا تھا وہ ہم نے اپلوڈ کر لی ہیں تقریباً چار پانچ اور بھی ہم یہ بھی ہیں اس کے ساتھ اور بھی اس میں مزید ہوں گی انشاءاللہ تو آپ مختلف قسم کی ویڈیوز یہاں سے ڈانوڈ کر سکتے ہیں واج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اس کے بعد یہ سائٹ ہے آنلین سیکھنا ڈالکام اس میں آ کر آپ مختلف آرٹیکل ریڈ کر سکتے ہیں ورڈ پیس کے بارے میں میک مانے ایسیو ویب دیزائنگ اس کے بارے میں آپ ریڈ کر سکتے ہیں آرٹیکل اب یہ آرٹیکل میں نے آپ کے سامنے یہ اوپن کیا ہوا ہے پہلے سے گوگل ایکزیمل سائٹ میپ اب یہ آرٹیکل پر آپ آئیں اس میں آپ لینڈ کریں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ یہ لنک ڈال دوں گا اس آرٹیکل کا تو آپ اس میں پڑھیں آپ کو اس کے بارے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ یہ سائٹ میں بسکلی کیا ہوتی ہے اور اس کے جو امپنٹنس سے وہ کیا ہوتی ہے بسکلی میں آپ کو سمجھاؤں کہ سائٹ میپ کیا ہوتی ہے اب یہ دیکھیں نا سائٹ میپ یعنی کے سائٹ میپ یعنی کے ویب سائٹ میپ کیا مطلب ہوا کہ ویب سائٹ کا نقشہ ٹھیک ہے ویب سائٹ کا نقشہ ہو گیا اب نقشہ میں سب چیزیں آ جاتے ہیں آپ کے یہ کمرے آ جاتے ہیں سین آ جاتا ہے اس میں کیچن ویہرہ سب چیزیں آ جاتے ہیں تو ویب سائٹ کا جو نقشہ ہوتا ہے میپ ہوتا ہے اس میں بھی یہ سب چیزیں آپ کیا جاتی ہیں اس میں جو پوسٹ ہوتی ہیں پوسٹ ہوتے ہیں آرٹیکل ہوتے ہیں اس میں آپ کے پیجز ہوتے ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں آڈیوز اور ایمیجز وغیرہ آ جاتی ہیں یہ سب چیزیں آپ کا کیا ہوتا ہے ویب سائٹ کا ایک میپ ہوتا ہے ایک نقشہ ہوتا ہے اب میپ جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کرنا ہے اسے ہم یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کو سرچ انجن کو بتانا پڑتا ہے کس کو بھئی سرچ انجن کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہماری ویب سائٹ کا نقشہ ہے جو ہم نے نائی لانچ کی ہے اس کا یہ میپ ہے اس کو آپ کیا کر دو چیک کرو اور اس میں جو اپ ڈیٹ ہوں گی پوسٹ اس میں ہم ایڈ کریں گے تو پھر آپ اس کو ان کو کرال کر لینا تو ہم فرسٹ آفال جب ویب سائٹ بناتے ہیں پھر اس میں کچھ آرٹیکل پوسٹ کر کے تقریبا تین چار پوسٹ کرنے کے بعد کنٹنٹ کچھ ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کا میپ بناتے ہیں میپ کس طرح بناتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں وہ اتنا سمبل طریقہ ہے تو اس کے بعد اس میپ کو پھر ہمیں سب میٹ کرنا پڑتا ہے ویب ماسٹر ٹول میں ویب ماسٹر گوگل کا ویب ماسٹر ٹول بھی ہوتا ہے ہر سر دن کا اپنا ویب ماسٹر ٹول ہوتا ہے اس میں ہمیں اس کو سب میٹ کرنا ہوتا ہے سائٹ میپ کو تو سائٹ میپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جو جب آپ سمیٹ کرتے ہیں گوگل ویب ماسٹر ٹول میں سائٹ میں آپ بتا دوں کس طرح سمیٹ کرتے ہیں گوگل میں جاتے ہیں ویب ماسٹر ٹول گوگل ویب ماسٹر ٹول یہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے سرچ کنزول بھی اس کا نام ہے اب یہ جو سائٹس آپ کیوں گی وہ آپ کیا جائیں گی اب سائٹ میپ پر آپ آئیں گے نا سائٹ میپ پر ادھر کرال اور ادھر لکھا ہوئے سائٹ میپ تو سائٹ میپ پر آپ نے ادھر کلک کرنا ہے ایڈ سائٹ میپ تو آپ نے ادھر سائٹ میپ پھر پیسٹ کرنا ہے لیکن کانسل آئیں گے سائٹ میپ جو جنریٹر ہیں مختلف ٹولز بھی ہیں آپ گوگل میں جا کر آپ لیک سکتے ہیں کہ سائٹ میپ جنریٹر سائٹس ٹھیک ہے آن لائن ٹولز بھی ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کا ٹول ہے یا آن لائن ٹول ہے اس کے طریقے سے آپ اپنی سائٹ کا سائٹ میپ جنریٹ کر سکتے ہیں جس طرح میں آپ کے سامنے بنا دیتا ہوں اس میں پیسٹ کریں اپنا یوریل سائٹ کا تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ پلیز وی آر کرالی اب یہ کرالی کر رہے ہیں ہماری سائٹ کو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جسٹ اس میں اس کے بعد یہاں پر لکھیں اپنی یہ جو آپ کا یوریل ہے ویب سائٹ کا سلیش اس کے بعد سائٹ میپ ڈاٹ ایکز ایمیل یہ جو آپ کا سائٹ میپ ہوتا ہے بیسیکلی ایکز ایمیل فارمیڈ میں یہ بنا ہوا ہوتا ہے اب یہاں نظر آ جائے گا اپنی سائٹ کا سائٹ میپ اب یہ دیکھیں نا تین کسام کے سائٹ میں مجھے دکھا رہا ہے ایک جو ہے کڈگری کے بارے میں پوسٹ پیجز اور اٹیچمنٹ جو ہیں جس طرح ویڈیوز ہیں تو میں پوسٹ پر کلک کرتا ہوں تو مجھے یہ پوسٹ کے بارے میں مجھے یہ دے دے گا سائٹ میپ تو اس کو چک کرتے ہیں یہ ابھی کرال کر رہا ہے تو یہ دیکھیں جنی میری پوسٹ ہیں اسی پیج پر اسی سائٹ پر اس کو یہ دسپلے کر رہا ہے اس کا یہ میپ اس میں بنا دیا ہے پھر مجھے اس کو کپی کرنا ہوتا ہے اس میں جا کر مجھے پیسٹ کرنا ہوتا ہے پوسٹ سائٹ میپ پھر سامٹ ریفریش کرنا پڑتا ہے اس کے بعد یہ سامٹ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ پینڈنگ میں ہوتا ہے پینڈنگ ہونے کے بعد یہ کوئی ایرر ہوتا ہے تو ایررن بھی شو کرتے ہیں ورنگ بھی شو کرتے ہیں تو اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے بارال سائٹ میپ اس طرح آپ بناتے ہیں اگر آپ ورڈ پیس یوز کر رہے ہیں تو ورڈ پیس کے مختلف پلگین بھی آپ سارج کر سکتے ہیں کہ سائٹ میپ جنریٹر ورڈ پیس پلگین ٹھیک ہے تو گوگل میں سب چیزیں آپ کو مل سکتے ہیں یہ دیکھیں گوگل ایکز ایمیل سائٹ میپ اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور باقی انسٹال کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ سائٹ میپ جنریٹ کر سکتے ہیں اپنی سائٹ کا تو میرے خیال سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بارے میں تو نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ٹاپک میں دیکھنوں کیا ڈاپک ہے میرے خیال سے ہے وہ ربورٹس.txt فائل ہوتی ہے اگر آپ نے نہیں سنی وہ ہوتی ہے ربورٹس.txt فائل اس کے بارے میں میں نشاء اللہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس قسم کی فائل اور یہی والی فائل اس کے بارے میں نشاء اللہ میں آپ کو بتاؤں گا تھنکس ٹو آجن